نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم بہت اہم شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے حضرت عثمان بن افان رسول اللہ کے داماد تھے دو مرتبہ یعنی آپ کی ایک بیٹی کے شاعر تھے پھر ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے دوسری بیٹی کو انہی کے ساتھ بیعہ دیا اس سے ان کی شخصیت کے بارے میں پتا سلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبوب تھی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے مسجد کے دروازے پر ملے اور فرمایا کہ اے عثمان یہ جبریل ہیں جنہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ پاک نے ام کلسوم تمہارے نکاح میں دے دی ہے رقیہ کے مہر پر اس شرط سے کہ ان کو بھی اسی خوبی سے رکھو گے جیسے رقیہ کو رکھا کرتے تھے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے ایک سو دس نمبر پر کتنا بڑا عزاز ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے خود نکاح میں دے دیا نبی کی بیٹی کو اور جس کے نکاح میں دیا اس کی ذات کتنی محتبر ہے انہی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میرا رفیق عثمان ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے اور میرا رفیق عثمان بن افان ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے ایک سو نو نمبر پر حضرت ابن عمر فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں کہا کرتے تھے ابو بکر عمر اور عثمان یعنی یہ تینوں نام ساتھ ساتھ لیے جاتے تھے ترمزی کی روایت ہے تین ہزار ساتھ سو ساتھ نمبر پر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ساران میں سے تھے اور وہ فضیلت والوں میں سے تھے حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم حضرت ابو بکر کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے تھے پھر حضرت عمر کو پھر حضرت عثمان کو اور کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے سعی بخاری کی روایت ہے تین ہزار چھ سو اٹھانوے نمبر پر اور یہ اتنی بڑی بات ہے رسول اللہ نے جھو حضرت عثمان کے لیے فرمائی کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا ترتی میں سے ایسا فرد تو لائیں جسے زندگی میں یہ پتا چل جائے کہ اب میں جو بھی کرلوں مجھے نقصان نہیں ہوگا حدیث نمبر سیونٹی ٹو ہے حضرت عبد الرحمن بن سمورہ سے یہ روایت ہے کہ جیش عثمان کی تیاری کے وقت حضرت عثمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہزار دینار پیش کیے حضرت عثمان بن واقع فرماتے ہیں کہ میری کتاب میں ایک جگہ اس طرح ہے کہ حضرت عثمان وہ درہم اپنی آستین میں چھپا کر لائے تھے اور انہیں آپ کی جھولی میں بکھیر دیا یعنی لائے رسول اللہ کے آگے پھینک دیئے یعنی یوں بکھیر دیا کہ یہ اللہ کے لئے حاضر ہیں عبد الرحمن فرماتے ہیں رسول اللہ نے ان دیناروں کا اپنی جھولی میں الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا یا آپ نے دو بار ارشاد فرمایا ترمزی کی روایت ہے تین ہزار سات سو ایک نمبر پر جس سے ہمیں پتا چلتا ہے اس وقت میں جب نہ سواریاں دستیاب تھیں نہ سفر خرچ تھا شدید گرمی کا موسم تھا اس موقع پر جب ایک بڑی قوت کے ساتھ مقابلہ تھا حضرت عثمان کے یہ دینار بہت اہمیت کی حامل تھا حضرت عثمان نے اپنا مال کبھی دین کی خدمت سے الگ نہیں رکھا تھا حضرت عثمان نے اس دور میں جب مسلمان پینے کے پانی کے لئے ترس رہتے ہیں اس وقت ایک یہودی سے کونہ خرید کر وقف کر دیا تھا اور آج بھی ہم انہیں عثمان غنی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور عثمان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا عثمان سے تو فرشتے بھی ہیا کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے سال میں کہ آپ کی رانے یا پندلیاں مبارک کھولی ہوئی تھی اسی دوران حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت عطا فرما دی اور آپ اسی حالت میں لیٹے باتیں کر رہے تھے پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو بھی اجازت رسول اللہ اٹھ کر بیٹھ گئے اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا راوی محمد کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک دن کی بات ہے پھر حضرت عثمان اندر داخل ہوئے باتیں کرتے رہے تو جب وہ سب حضرات نکل گئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت ابو بکر آئے آپ نے کچھ خیال نہ کیا نہ کوئی پرواہ کی پھر حضرت عمر تشریف لائے تو بھی آپ نے کوئی خیال نہیں کیا نہ کوئی پرواہ کی پھر حضرت عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس آدمی سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیاء کر دیں یعنی ان کی شخصیت میں ایسی بات تھی جس کی وجہ سے لوگ سنبھل جایا کرتے تھے صحیح مسلم کی روایت ہے چھہزار دو سو نو نمبر چھہزار دو سو دس سر دو سو گیارہ نمبر پر بھی یہی روایت ہے اور حضرت عثمان کے بارے میں روایت ہے کہ انہیں جنت کی خوشخبری دے دو یہ وہی روایت ہے جو ہم بار بار پیچھے پڑ چکے یہی روایت حضرت ابو بکر کی بارے میں بھی تھی حضرت عمر کے بارے میں بھی اور حضرت عثمان کے بارے میں بھی یہی روایت ہے ہم یہاں سے حضرت عثمان کے بارے میں پڑھیں گے حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ایک انسان آیا اس نے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا میں نے کہا کون انہوں نے کہا عثمان بن افان میں نے عرض کیا حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو حضرت عثمان کے آنے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو اس بلوے کے ساتھ جو ان کو پہنچے گا راوی کہتے ہیں میں آیا اور میں نے کہا آپ تشریف لائیں رسول اللہ نے آپ کو اس بلوے کے ساتھ جنت کی خوشخبری دی ہے کہ جو آپ کو پہنچے گا یعنی آپ کو مصیبت بہت بڑی آئے گی حضرت عثمان کی شہادت کی طرف اشارہ ہے حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئن کے کنارے اس طرف جگہ نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ دوسری طرف بیٹھ گئے شریک کہتے ہیں حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں اس سے سمجھا کہ ان کی قبریں بھی اسی طرح ہوں گی یعنی پہچاننے والے لوگ پہچان جایا کرتے تھے صحیب بخاری کی روایت ہے 3695 نمبر پر مسلم کی روایت ہے 6214 سے 216 نمبر پر ارتج پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں حضرت عناس نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ پر چڑے اور آپ کے ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان بھی تھے پہاڑ کانپنے لگا آپ نے اس پر فرمایا اہد ٹھہر جا میرا خیال ہے حضور نے اسے پاؤں سے مارا بھی تھا یعنی جب پہاڑ ہلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاؤں جو ہے وہ زور سے رکھا ہوگا کہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہی تو ہیں یعنی آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ آنے والے تو ایسے ہیں جن میں سے ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے یعنی آلہ مرتبے کے آلہ درجات کے لوگ ہیں صحیب بخاری کی حدیث کا رمبر ہے 3697 اس سے بھی حضرت عثمان کے مرتبے کا پتا چلتا اور بڑی بات ہے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ نے فتنے کا ذکر کیا اور فرمایا اس فتنے میں اس شخص کو مظلومانہ قتل کیا جائے گا یہ بات آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمائی یعنی حضرت عثمان کی شہادت کی پیشین گوئی رسول اللہ نے پہلے ہی کر دی تھی اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مظلومانہ قتل کیا جائے گا ترمزی کی روایت ہے تین ہزار سات سو آٹھ نمبر پر اور پھر یہ بھی پیشین گوئی تھی خوشخبری کے فتنے کے دن عثمان ہدایت پر ہوگا حضرت ابو الاشس سنعائی فرماتے ہیں کہ شام میں چند خطبہ حضرات خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ان میں بعض صحابہ کرام بھی تھے ان میں سب سے آخر میں کھڑے ہونے والے مرہ بن کعب تھے وہ فرمانے لگے کہ اگر میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں کھڑا نہ ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فتنوں کا ذکر کیا اور ان کا جلد واقع ہونا بیان کیا اسی اسنا میں ایک شخص سر پر کپڑا باندھے ہوئے وہاں سے گزرا تو نبی مکرم نے فرمایا یہ شخص فتنے کے دن ہدایت پر ہوگا میں کھڑا ہوا دیکھوں تو وہ کون ہے تو وہ عثمان بن نفان تھے میں رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا کیا یہ شخص فرمایا ہاں یہ ترمزی کی روایت ہے تین ہزار سات سو چار نمبر پر جس سے واضح طور پر رسول اللہ کی پیشین کو ہی کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان کو مظلومانہ قتل کیا جائے گا لیکن حضرت عثمان ہدایت پر ہوں گے حضرت عثمان نے اس فتنے میں کتنا اہم رول پلے کیا جب انہیں شہید کیا گیا اس وقت وہ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے استمبول کی لیبریری میں وہ قرآن حکیم کا نسخہ آج بھی موجود ہے جس پر حضرت عثمان کا خون گرا تھا اور جن الفاظ پر خون گرا تھا وہ الفاظیں فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّا پھر اللہ تجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا تو حضرت عثمان کی ہدایت کے بارے میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین کوئی کی تھی اور خلافت کا لباس نہ اتارنا زدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی مکرم نے فرمایا ہے عثمان ممکن ہے اللہ تجھے خلافت کی کمیز پہنائے بی فور ٹائم کیسی خوشخبری ہے اور یہ لوگ تجھ سے اس کمیز کے اتارنے کا ارادہ اور مطالبہ کریں تو ان کے لئے اسے نہ اتارنا یعنی خلافت جو تمہیں ملی ہے اس خلافت کو کبھی نہ چھوڑنا یہ کرسی نہ چھوڑنے کی بات نہیں ہے بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ سے جو مطالبہ ہوگا وہ نہ حق ہوگا اس سے یہ پتا چلتا ہے انہوں نے حق کے ساتھ کی اور حق کے ساتھ ہی شہادت پائی ترمزی کی روایت ہے تین ہزار سات سو پانچ نمبر پر حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اے عثمان اگر اللہ تمہیں کسی دن اس عمر کا متولی کرے یعنی خلافت کا اور منافق چاہیں کہ تمہارا کرتہ اتار لیں جو اللہ نے تمہیں پہنایا ہے تو تم نہ اتارنا آپ اس کو تین بار فرماتے تھے نومان نے حضرت عائشہ سے عرض کی کہ پھر آپ نے اس کی لوگوں کو تعلیم کیوں نہ دی تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھول گئی تھی یعنی فتنے کے وقت یہ حدیث مجھے یاد نہ رہی یہ روایت ابن حماجہ کی ہے ایک سو بارہ نمبر پر اور بڑی بات ہے حضرت عثمان کا قول میں رسول اللہ کے اہد پر ہوں حضرت قیس فرماتے ہیں مجھ سے ابو سہلا نے ویان کیا کہ محاصرے کے دن حضرت عثمان نے فرمایا رسول اللہ نے مجھ سے ایک اہد لیا میں قائم ہوں جرمزی کی روایت کا نمبر ہے 3711 نمبر پر حضرت عیشہ سے روایت ہے رسول اللہ نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ میرے بعض اصحاب میرے پاس ہوتے ہم نے عرص کی یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے لئے ابو بکر کو بلا دیں آپ خاموش ہو گئے پھر عرص کی عمر کو آپ خاموش ہو گئے پھر عرص کی عثمان کو آپ نے فرمایا ہاں پھر عثمان آیا اور رسول اللہ نے ان سے اکیلے میں باتیں کی آپ بات کرتے تھے اور چہرہ عثمان کا متغیر ہو جاتا تھا یعنی رسول اللہ جو بات کر رہے تھے عثمان کے چہرے پر رنگ آ جا رہے تھے قیس نے کہا مجھ سے ابو سحالہ نے روایت کی جو مولا ہے عثمان کے کہ عثمان بن افان نے یومدار کو کہا کہ رسول اللہ نے مجھ سے اہد کیا ہے اسو میرا وہی حال ہونے والا ہے اور علی نے اپنی روایت میں کہا کہ حضرت عثمان نے فرمایا میں اس پر صبر کرنے والا ہوں قیس نے کہا کہ پھر وہ لوگ جانتے تھے وہ دن یومدار ہے ابن ماجہ کے روایت ہے ایک سو تیرہ نمبر پر جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان نے جو شہادت پائی ان کی شہادت حق پر تھی لیکن حضرت عثمان کی شہادت سے فتنوں کا دروازہ کھل گیا رسول اللہ نے اسے فتنے کا معاملہ ہی کہا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کی شہادت جے مظلومانہ طور پر ہوگی حضرت عثمان غنی نے اپنے مال سے جگہ خرید کر مسجد نبوی میں توسی کی تھی سمامہ بن حزن قشری فرماتے ہیں جب حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت سے بلوائیوں سے مخاطب ہوئے تو میں بھی موجود تھا انہوں نے فرمایا تم میرے پاس اپنے ان دونوں ساتھیوں کو لاؤ جنہوں نے تم کو میرے خلاف جمع کیا چنانچہ ان دونوں کو لائیا گیا گویا کہ وہ دونوں اونٹ ہیں یا گدھے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو یہاں صرف بیرے رومہ کا پانی میٹھا تھا تو رسول اللہ نے فرمایا کون شخص ہے جو بیرے رومہ کو خرید کر اپنا ڈول بھی عام مسلمانوں کے ڈولوں کے ساتھ کرے تو اس کے بدلے میں جنت میں اسے بہتر ملے گا میں نے اس کوئیں کو اپنے اصل مال سے خریدا تم آج مجھے اس کوئیں کا پانی پینے سے رکھتے ہو حتیٰ کہ میں سمندر کا کھارا پانی پی رہا ہوں وہ کہنے لگے ہاں درست ہے فرمایا میں تم سے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں علم ہے کہ مسجد نمازیوں سے تنگ ہو گئی تھی رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو فلان خاندان سے جگہ خرید کر مسجد وسیع کر دے تو اس کے لئے جنت میں اس سے بہتر بدلہ ہوگا میں نے اپنے اصل مال سے وہ جگہ خریدی تم آج مجھے اس مذہب میں دو رکعت نماز پڑھنے سے رکھتے ہو وہ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے پھر فرمایا میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے جیش اسرہ کو اپنے مال سے تیار کیا تھا وہ کہنے لگے ہاں پھر فرمایا میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ مکہ کے پہاڑ شبیر پر تشریف فرما تھے آپ کے ساتھ ابو بکر عمر میں تھا تو پہاڑ نے جنبش کی حتیٰ کہ اس کی جنبش اور حرکت کی وجہ سے کئی ایک پتھر بھی نیچے گر گئے رسول اللہ نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا کہ شبیر ٹھہر جا تجھ پر نبی صدیق اور شہید ہیں وہ کہنے لگے ہاں حضرت عثمان نے فرمایا اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم انہوں نے میرے لئے گواہی دے دی ہے کہ میں شہید ہوں انہوں نے یہ بات تین بار ارشاد فرمای ترمزی کی روایت ہے تین ہزار سات سو تین اور تین ہزار چھہ سو نینانوے جس حضرت عثمان کے زندگی کے عام کاموں کے بارے میں پتا چلتا ہے انہوں نے مسجد نفوی میں توسی کی خود اپنے رقم سے جگہ خرید کر انہوں نے مسلمانوں کے لئے پینے کا میٹھا پانی فرام کیا اپنے مال سے خرید کر انہوں نے جیش اسرہ کو تیار کیا انہیں سواریاں خریدیں تاکہ مسلمان جہیں اس غزبے کے لئے تیار ہو سکیں اور انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تو انہوں نے بلوائیوں کو جو انہیں شہید کرنے کے لئے آئے تھے یہی بات ان سے کہی کہ دیکھو جب تم یہ تسلیم کرتے ہو اب تم گواہی دے چکے تو اللہ ہوا قبر اللہ بہت بڑا ہے کہ ٹھیک ہے جب میری تقدیر یہی ہے تو شہید ہونے کے لئے تیار ہوں لیکن میں نے حق پہنچا دیا کہ تم نے اسے تسلیم بھی کر لیا اور وادی مکہ میں عثمان سے زیادہ عزت والا اور باثر کوئی نہ تھا عثمان بن محب نے بہن کیا کہ مصر والا میں سے ایک آدمی آیا جس کا نام معلوم نہیں اس نے حج بیت اللہ کیا پھر کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کسی نے کہا کہ یہ قریشی ہیں اس نے پوچھا ان میں بزرگ کون صاحب ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ عثمان نے عہد کی لڑائی سے راہ فرار اختیار کی تھی ابن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہوا تھا پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہوا تھا اس نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیت رزوان میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے جواب دیا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے یہ سن کر اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر یعنی یہ وہ شخصہ جس کو یہ تصدیق کرنے تھی کہ حضرت عثمان میں خیر کی کوئی بات نہیں تھی نعوذ باللہ تو انہوں نے کہا اب قریب آ جاؤ میں تمہیں ان واقعات کی تفصیل سمجھاؤں گا اہد کی لڑائی سے فرار کے متعلق میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے کیونکہ اللہ نے فرار ہونے والوں کو معاف کر دیا تھا وقت اتنا سخت تھا بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ کی سابزادی تھی اور وہ اس وقت بیمار تھیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں مریضہ کے پاس ٹھہرنے کا اتنا ہی عجر و ثواب ملے گا جتنا اس کو جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا اور اسی کے مطابق مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا اور بہتر حضوہ میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر وادی مکہ میں کوئی شخص مسلمانوں میں سے عثمان سے زیادہ عزت والا اور باثر ہوتا تو رسول اللہ ان کی جگہ وہاں بھیج دے یہی وجہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ نے قریش سے باتیں کرنے کے لیے انہیں مکہ بھیج دیا تھا اور جب بیعت رزوان ہو رہی تھی تو عثمان مکہ جا چکے تھے اس موقع پر رسول اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا تھا یہ عثمان کا ہاتھ اور پھر اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا تھا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے اس کے بعد ابن عمر نے سوال کرنے والے شخص سے فرمایا کہ جاؤ اور ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا صحیح بخاری کی روایتہ 3699 نمبر پر یہاں سے میں بتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان مکہ کی وادی میں سب سے زیادہ عزت والد رسول اللہ نے اہل مکہ سے نگوشیت کرنے کے لیے انہیں بھیجا تھا لیکن خبر یہ ملی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو بیعت رزوان حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ہی تو ہوئی تھی تو پھر جو شخص موجود ہی نہیں تھا یعنی جس کے لیے بیعت لی جا رہی تھی وہ وہاں موجود کیسے ہو سکتا تھا یہ وہ کنفیوئنس تھیں جو اس دور میں مسلمانوں کے اندر پھیلائی گئی تھی تاکہ لوگ حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کڑے ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے حقیقت یہ کہ ان کی گواہی خود رسول اللہ نے دی کہ فرشتے بھی ان سے ہیا کرتے ہیں اور یہ کہ وہ شہید ہوں گے اور مظلومانہ قتل ہوں گے اور وہ ہدایت پر ہوں گے اور آج کے بعد کوئی عثمان کا گناہ اسے نقصان نہیں دے گا اور اسی طرح یہ کہ عثمان باعزت تھے ان سے زیادہ عزت والا مکہ میں کوئی نہیں تھا سبحانہ کاللہم و بحمدی کا نشہدو اللہ الہ الا